موسیقی یونیورسٹی آپ تروت پنجگور کیمپس کے طلبہ کا احتجاجی کیمپ میں پریس کانفرنس مالک ترین کی بطور وی سی تقرری منسوک کرنے کا مطالبہ یوب شیرانی میں بس کو آدسہ جانبہ کفرات کی تعداد انیس اور پندرانزق بھی ہوگا آج جولائی کی تین تاریخ ہے دن اتوار اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستان افیرز کی اردو نیوز بولٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہو مقبول ناصر شب وشبات یونیورسٹی آپ تروت پنجگور کیمپس کے طلبہ نے اپنے احتجاجی کیمپ میں یونیورسٹی کی پنجگور کیمپس میں بطور وی سی مالک ترین کی تقرری کے خلاف پریس کانفرنس کیا اس موقع پر پنجگور کی جملہ پارٹیوں کے ظلہ رہنما سیول سوسائٹی اور طلبہ تنظیموں کے نمائندے بھی موجود تھے طلبہ نے کہا ہے کہ مالک ترین کی تقرری کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں ہوگا انہوں نے مزید کہا ہے کہ کل بروز پیر چار جولائی کو صبح دس بجے ایک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی اور اس زمین میں ڈیپٹی کمیشنر پنجگور کو ایک یاد داشت بھی پیش کیا جائے گا احتجاجی طلبہ نے کہا ہے کہ ان کا احتجاجی کیمپ وی سی کی تقرر نامہ منسوخ ہونے تک جاری رہے گا بلوچستان اکیڈمی طربت کے زیر احتمام ماہانہ عدبی نشست کائنقات تخلیقات پیش کی گئیں اتوار کے روز بلوچستان اکیڈمی طربت میں ماہانہ عدبی نشست کائنقات کیا گیا جس میں بلوچ عدیبوں اور شہرانے اپنے شہری ونسری تخلیقات پیش کی عدبی نشست میں معروف عدیب غنی پرواز آرپ عزیز احمد عمر راشد اسرت قدیر لقمان منور علی رٹا مقبول ناصر جمال پیر محمد سعید تارک منیر دشتی یلان زامرانی شے نوحد سمیت دیگر انہیں شرکت کی بلوچستان نشل پارٹی کے مرکزی اگزیکٹیو کمیٹی کے روکن واجہ قاسم دشتی اور دیگر دوستوں کے درخواست کے بعد بلوچستان نشل پارٹی کیچ کے جنرل سیکریٹری نصیر احمد گیچکی نے اپنی تعدم مرگ احتجاج ختم کر دی اس موقع پر بین پی زلاکیج کے سابق زلائی نائب صدر آفتاب گیچکی تحصیل ناصر آباد کے آرگنائزر عبدالقیوم اللہ حمید بین پی آمی کے عارف قریش بی اے پی کے رہنما امین قریش واجہ فدہ مرید زی سیور سوسائٹی کے اختر آمیر رہیم ملک میرو دیگر دوست موجود تھے اندزامیہ کی یقین دہانی کے بعد نصیر احمد گیچکی نے کہا ہے کہ اپنے دوستوں کی صلاح و مشورہ سے آئندہ لاعمل کا اعلان بعد میں کریں گے یاد رہے بلوستان نشر پارٹی زلاکیج کے جنرل سیکریٹری نصیر احمد گیچکی نے لیویستانہ تم کے سامنے آلیا بڑھتی ہوئی چھوڑی ڈکیتی اور تم کی موجود امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تادم مرگ بوکر تال کا فیصلہ کیا تھا یوب شہرانی میں بس کو عادثہ جانبہ قفرات کی تعداد انیس اور پندران زخمی ہو گئے بلوستان کے ظلہ جوب میں راول پینڈی سے کوئٹا جانے والی مسافر بس قائم جاگری جس کے نتیجے میں انیس افراد جامبہ قفر پندران زخمی ہو گئے رسکی حکام کے مطابق راول پینڈی سے کوئٹا جانے والی صدا بہار کمپنی کی مسافر بس ڈرائیور سے بے قابو ہو کر جوب کے علاقے دانہ سر کے قریب قائم جاگری جس کے نتیجے میں انیس مسافر جامبہ قفر پندران زخمی ہو گئے رسکی حکام کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو سیول اسپیتال جوب منتقل کر دیا گیا بعض افراد کی حالت تشویشناک ہے مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں رسکی حکام کے مطابق حادثے کے وقت بس میں چونتیس افراد سوارتے حادثہ بارش کے باعث سڑک پر پسلن کے باعث پیش آیا پہاڑی علاقہ ہونے کے باعث امدادی کاروائیوں میں رضاکاروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا پنجگور میں کسٹم حکام کے رویے کے خلاف ٹرانسپورٹروں نے سی پیک روڑ بند کر دیا پنجگور میں ٹرانسپورٹروں نے کسٹم حکام کے رویے کے خلاف اعتجاج کر کے سی پیک روٹ بلاک کر دی جس کی وجہ سے سیکڑو گاڑیا ٹریفک میں پس گئے ہیں ٹرانسپورٹر ذرائع نے میڈیا کو بتایا ہے کہ کسٹم حکام پی بس سے بیس آزار غیر قانونی طریقے سے بتہ وصول کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کاربار کے سامنے مشکلات کا سامنا ہے ملک کے ادارے روزگار دینے کے بجائے بتہ خوری میں سرگرم عمل ہو کر روزگار چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم قانونی آئینی طور پر کام کر رہے ہیں لیکن کسٹم حکام کی غیر قانونی طریقے سے دن بدن بدتے کی طلب اور انہیں روز بروز بڑھنا عوام کی تظلیل کر رہے ہیں اس نائنسابی کے خلاف اعتجاج جاری ہے حکومت بلوجستان ان کے خلاف کاروائی کرے حق دو تحری کیج کے رہنوما جماعت اسلامی کے روکن غلام آزم دشتی اور شوئے بھجام کے قلاب پولیستانہ طربت میں زبردستی دکان مند کرانے مارپیٹ اور لیویستانہ پر حملہ و دیگر الزامات کے تحت فائیار درج مقدمہ میں آٹھ مختلف دفعات لگائی گئی ہیں جبکہ حق دو تحری کیج کے ڈپٹی آرگنائزر یاکب جوسکی آجی کریم ظاہری سمیتی تین افراد کے قلاب پہلے سے لیویستانہ طربت میں افائیار درج ہے نائب تحصیل دار طربت شکیل احمد کی مدیت میں پولیستانہ طربت میں عقد و تحری کیج کے رہنوما غلام آزم دشتی اور شوئے بھجام کے قلاب طربت پولیس کی جانب سے زیر دفعات پانچ سو گیارہ چار سو ستائیس ایک سو انچاس ایک سو سینٹالیس ایک سو سینٹالیس ایک سو چیاسی تین سو باون تین سو تریپن تازیرات پاکستان کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ کی تفتیش پر پولیس ان اسپیکٹر نور بخش کو معمور کر دیا گیا ہے خواتین کو ہنرمند بنانے کے لئے بلوچستان میں ہنرمندی مراکز قائم کیے جائیں شکیلہ نوی دہوار بلوچستان نیشل پارٹی کی ومن سیکریٹری و رکن بلوچستان اسمبلش شکیلہ نوی دہوار نے کہا ہے کہ بلوچستان میں خواتین کسی بھی شومے میں پیچھے نہیں بلوچستان میں خواتین کو ہنرمند بنا کر ہنے معاشی طور پر محسطہ کم کیا جائے یہ بات انہوں نے کوئی تام آئے پہلی دو روزہ قومی خواتین ایکسپو دوہزر بائیس میری پہچان کے افتتا کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی رکن صوبہ اسمبلش شکیلہ نوی دہوار نے کہا ہے کہ بلوچستان میں خواتین کسی بھی شومے میں پیچھے نہیں انہیں بہتر مواقع فرام کرنے کی ضرورت ہے بلوچستان کی ثقافت رسم و رواج اور قومی اقدار ہماری پہچان ہے انہوں نے کہا کہ دو روزہ قومی خواتین ایکسپو میں لگائے گئے سٹالز میں ثقافتی اشیاء رکھی گئی ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے انہوں نے کہا ہے بلوچستان حکومت کو چاہیے کہ وہ خواتین کو ہنرمند بنانے کے لئے صوبے میں ہنرمندی کے مراقض قائم کرے تاکہ خواتین گھر بیٹے اپنی صلاحیتوں سے استفادہ آصل کرتے ہوئے نہ صرف معاشی طور پر مستحقم ہوں بلکہ اپنے خاندانوں کی کفالت کر سکیں انہوں نے کہا ہے کہ سلسلے میں بلوچستان نشر پارٹی ایک جامعہ منصوبے پر کام کر رہی ہے مقاملات و بلوچستان کے تمام ازلہ میں ہنرمندی کے مراقض قائم کر کے بلوچستان کی خواتین کو بہتر مواقع فرام کریں گے قبل ازئین روکن بلوچستان اسمبلی شکیلہ نوی دہوار نے کوئٹا میں دو روزہ قومی خواتین ایکسپو کا باقاعدہ افتتا کیا اور وہاں لگائے گئے سٹالز پر رکھی گئی ثقافتی اشیاء میں گہری دلجسپی لی اس موقع پر گیچنڈاج کی چیف ایگزیکٹیوز لے کر رہی ثانی دیدار مہنگل نے انہیں سٹالز سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی کوئٹا میں سیول اسپطال سے عدویات چوری کر کے فروخت کرنے والا ملعظم گرفتار کچھ عرصہ سے سیول سنڈیمن اسپطال کوئٹا میں لائے گئے مریضوں کی جانب سے عدویات چوری کی شکایت مل رہی تھیں جس پر متعلقہ حقام کی ہدایت پر کفیہ طریقے سے چوری کی ان منظم وارداتوں کی مانیٹرنگ کی گئی مانیٹرنگ کے دوران اسپطال کے منیر حمد نامی وارد بوائے کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا اور چوری شدہ عدویات برامت کر لی گئی ملزم کے خلاف سیول لائن پولیس نے رپورٹ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے واضح رہے کہ سیول سنڈیمن اسپطال کوئٹا سے مختلف وقت کار میں پولیس نے کار موٹر سائیکل اور آکسیجن سلنڈر چوری کرنے کے الزام میں قبل ازید تھیرہ ملزمان کو گرفتار کیا جس میں بعض ملازمین بھی شامل تھے تاہم مختلف یونین کے ذمہ دار معاملے کو رفع دفع کر دیتے ہیں جس سے ایسے جرائم کے واقعات کا تداروخ ہونے کے بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے علمی اور علاقائی خبریں پاکستان میں کرونا کی لہر مزید تیز دو اموات چیز سو پچاس نئے کیسز رپورٹ پاکستان میں کرونا کی ممکنہ چٹی لہر کے سبب چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید دو افراد دم تھوڑ گئے این آئی ایچ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران سولہ ہزار سات سو پچپن ٹیسٹ کیے گئے چیز سو پچاس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا مصبت کیسز کی شرح تین اشاری اٹاسی پیسد ریکارڈ کی گئی این آئی ایچ کے مطابق ایک سو اٹھتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے لیبیا میں مہنگائی سے تنگ عوام نے پارلیمنٹ کو آگ لگا دی لیبیا میں اقتصادی صورتحال سے تنگ عوام کا صبر جواب دے گیا اور مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے گیر ملکی میڈیا کے مطابق لیبیا کے شہر تبرک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پچھول کی قلت اور بترین مہنگائی نے عوام کا پارہ ہائی کر دیا میڈیا رپورٹس کے مطابق مظاہرین نے پارلیمنٹ آؤس کو آگ لگا دی مشتہل حجوم رات کے وقت پارلیمنٹ میں گھوسا پہلے توڑ پھوڑ کی اور پھر آگ لگا دی سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر اور ویڈیوز میں بھڑکتے شول اندھیرے میں دھور سے نظر آتے رہے ترل حکومت سمیت مختلف شہروں میں عوام کی جانب سے حکومت مخالف ریڈیا نکالی جا رہی ہیں عوام کا مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن کرائے جائیں تاکہ اقتصادی صورتحال میں بہتری آسکے اسرائیل اور لبنان کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے دوران اسرائیلی آرمی کا کہنا ہے کہ اس نے افتے کو لبنان کی عسکری تنظیم حزباللہ کے تین ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے جن کا حدف بہیرے روم میں ایک آفشور گیس فیلڈ تھا ایران کی حمایت یافتہ لبنان کی عسکری تنظیم حزباللہ نے بھی ایک بیان میں ڈرونز بھیجنے کی تصدیق کی ہے جنہیں آفشور گیس فیلڈ کی طرف چھوڑا گیا تھا اسرائیلی فوج کا جاری کردہ بیان میں کہنا تھا کہ اسرائیل کے پانیوں میں فضائی حدود کے قریب آنے والے تین دشمن ڈرونز کو روکا گیا جن کا روک کریش گیس فیلڈ کی طرف تھا پرانسیسی خبرہ ساندار اے ایف ای پی کے مطابق اسرائیلی فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈرونز مسلح نہیں تھے اور ان سے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا ذرائع کے مطابق ایک ڈرون کو فائٹر جیٹ نے تباہ کیا جبکہ دو دیگر دو کو ڈرون وار شیپ کے ذریعے روکا گیا حزباللہ کا مزید کہنا ہے کہ ہفتے کی سے پہر تین غیر مسلح ڈرونز کو جاسوسی کے لیے متنازع کریش فیلڈ کی طرف چھوڑا گیا تھا یہ تین اب تک کی اہم خبریں اور مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں یہ بولٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تے کمبر مالک بلوچ مجھے بلوچ سان افیز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شب بخیر مجھے بلوچ سان افیز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شب بخیر